پاکستانی شہریت چھوڑ کر انڈین سٹیزنشپ لینے والے معروف سنگر اور میوزیشن ادنان سمی خان کو گزشتہ ماہ 26 جانوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارتی آلہ ترین سیول اوارڈ پدمشری اوارڈ دیا گیا یہ اوارڈ عام طور پر شو بیز اور سپورٹس پرسنیلٹیز کو اپنی اپنی فیلز میں خدمات پر دیا جاتا ہے اور بولی وڈ کے اب تک کئی ایسے بڑے ایکٹرز اور سنگرز ہیں جن کو یہ اوارڈ نہیں دیا گیا لیکن ادنان سمی خان کو دے دیا گیا انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام پر انڈیا میں نہ صرف ادنان سمی خان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے بلکہ انڈین گورنمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے تنقید کرنے والوں میں عام پبلک کے ساتھ ساتھ شو بیز شخصیات بھی شامل ہیں ادنان سمی خان کے حوالے سے کئی انڈینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک سابق پاکستانی فوجی کے بیٹے ہیں جنہوں نے 1965 کی وار میں بھارت پر گولے برسائے اور آج انڈین گورنمنٹ اسی فوجی کے بیٹے کو ملک کا ہائیس سبل اوارڈ دے رہی ہے انڈی ٹی وی کے مطابق ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بولیوڈ ایکٹرس سوارہ بھاسکر نے ادنان سمی خان کو پدمشری اوارڈ دینے پر شدید تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو بھارتی حکومت اپنے ہی مسلمان شہریوں کی سٹیزنشپ ختم کر رہی ہے تو دوسری طرف حکومت ایک پاکستانی کو آلہ اوارڈ دے رہی ہے سوارہ بھاسکر نے کہا کہ بی جے پی حکومت پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہی ایک پاکستانی کو پدمشری اوارڈ دیا گیا ہے جبکہ وہ لوگ جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان سے شہریت کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں تاہم ادنان سمی خان نے خود پر ہونے والی تنقید کو غیر اہم قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے 34 یئر میوزک کیریئر میں 20 یئرز انڈیا کو دیئے ہیں اور اس دوران میں نے انڈیا کو بہترین گانے بھی دیئے ہیں انٹرٹینمنٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے جڑے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مکال زلفکار and you're watching EPK catch my latest interview with EPK جس میں I'll be giving away some exclusive details about money back guarantee my latest film so check it out